بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر فائیو لینئر انیقوالیٹی اینڈ لینئر پروگرامنگ انٹروڈکشن پارٹ ٹو ہے انٹروڈکشن پارٹ ون میں ہم نے انیقوالیٹیز کو سالو کرنا سیکھا کہ انیقوالیٹیز کو ہم کیسے ہندل کریں گے اس کا کچھ رولز ہم نے دیکھے ملٹیپلائر ڈیوائیڈ پلس مائنس کرتے ہوئے کیا کیا ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا پڑے گا تو اب ہم اس پہ آتے ہیں گریفنگ پہ ٹھیک ہے گریفنگ آف لینئر انیقوالیٹیز لینئر انیقوالیٹیز کو ہم کیسے گراف کریں گے اس کو کیسے سکیچ کریں گے تو میں آپ کے سامنے ایک لینئر انیقوالیٹی لکھتا ہوں ٹھیک ہے اے ایکس پلس بی وائی اس لیس تین سکس صحیح یا سی جنرل ہم لکھ رہے ہیں تو کانسٹنٹ کو سی کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہوا اے ایکس پلس بی وائی اس لیس تین سکس یہ ایک انیقوالیٹی ہے ٹھیک ہے انیقوالیٹی اچھا اب اس انیقوالیٹی کو ہم کس طرح سے سکیچ کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم کچھ ٹرمز دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر میں اس لیس تین کی جگہ ایکول کا سائن لگا دوں تو ہمارے بس کیا بن جاتا ہے اے ایکس پلس بی وائی اس ایکول ٹو سی یہ ایک ایک ایکویشن بن گیا ہے کیونکہ اس میں ایکول کا سائن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکویشن کیا ہے یہ ایکویشن اس انیقوالیٹی کی کورسپانڈنگ ایکویشن ہے یا اس ایکویشن ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اس ایکویشن اور کورسپانڈنگ ایکویشن ہے کس کی اس انیقوالیٹی کی اچھا اب ہم نے تو اس کو سکچ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو سکچ کرنے کے لیے ہم اس جو ہے کورسپانڈنگ یا اس ایکویشن کو یوز کریں گے اس کو سکچ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون سا پلین بن رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہاں پر ایکویشن کا سائن نہیں ہے ٹھیک ہے لیس دن کے ساتھ یا گریٹر دن کے ساتھ ایکویشن کا سائن نہیں ہے تو ہم اس کورسپانڈنگ ایکویشن کو یا کورسپانڈنگ جو اسویسیٹیڈ ایکویشن ہے اس کو سکچ کر کے اس کو ڈاٹڈ لائن سے سکچ کریں گے ٹھیک ہے یہ ایک لائن کی ایکویشن بن چکی ہے ٹھیک ہے تو لائن کو سکچ کرنا ہم پہلے سیکھ چکے ہیں فور چپٹر میں کہ کس طرح سے ہم ایکویشن سے ایک لائن کو سکچ کرتے تھے تو اسی طرح سے ہم اس لائن کو سکچ کریں گے سکچ کرنے سکچ کیسے کریں گے ڈاٹڈ لائن سے سکچ کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس اگر یہاں پر ایکویل کا سائن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ایکویلیٹی سے جو ہمارے پاس ریجن بنتا ہے جو پلین بنتی ہے تو وہ اس میں یہ جو بانڈری ہے وہ شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بانڈری کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اس پلین کے بالکل اینڈ پہ ہوگا ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ ہوگا اور یہ شامل نہیں ہوگا تو یہ بانڈری ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تو اب ہم ایکز ایکزیمپل کوئی جو ہے question solve کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کس طرح سے solve کریں گے inequalities کو کس طرح سے sketch کریں گے تو میں ایک ایکزیمپل لے لیتا ہوں ایکزیمپل ہے x plus 2y is less than 6 x plus 2y is less than 6 ٹھیک ہے یہ ایک inequality میں نے لی اب اس کے بعد ہم نے کیا کیا تھا کہ اس کی corresponding equation لکھیں گے اس کی corresponding equation کیا ہوگی x plus 2y is equal to 6 ٹھیک ہے صرف جو ہے greater than یا less than جو ہے ہم اس کی وجہے equal کا sign ڈال دیں گے تو ہمارے بس جو equation بنے گی وہ corresponding یا associated equation ہوگی ٹھیک ہے تو اب اس associated equation کو ہم نے sketch کرنا پہلے تو associated equation کو ہم کیسے sketch کر سکتے ہیں یہ ایک equation ہے line کی تو line کے لیے ہمیں points چاہیے ہوتے ہیں جس کو پھر ہم join کرنے سے اس کو sketch کر سکتے ہیں تو اس سے points ہم کیسے نکالیں گے اس کے intercepts نکال لیتے ہیں intercepts نکالنا بھی ہم نے پہلے سیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے تھا کہ x کو zero put کریں تو y intercept آجاتا ہے اور y کو zero put کریں تو x intercept آجاتا ہے تو یہاں سے x کو پہلے is equal to zero پوٹ کرتے ہیں add x is equal to zero x zero ہو گیا plus 2y is equal to six اور y is equal to six by two is three ٹھیک ہے یہاں سے y intercept ہمارے بس آگیا اور point جو ہمارے بس بنا ہے p1 zero comma three کیونکہ اس میں x ہم نے zero پوٹ کیا تو zero اور y value 3 وہ ہم نے پوٹ کر دی ٹھیک ہے تو یہ point p1 ہمارے بس آگیا ایک اور point ہمیں چاہیے ہوگا وہ ہم x intercept find کر لیتے ہیں x intercept کرنے کے لیے y کو zero پوٹ کرنا بڑے گا x plus 2 into zero is equal to six ٹھیک ہے اسی corresponding equation میں y کو zero پوٹ کیا تو ہمارے بس یہاں سے x کی value آئی x is equal to six ٹھیک اچھا اب یہاں پر point بنا ہے p2 اس کے coordinates کیا ہیں x کی value six اور y جو ہم نے پوٹ کیا تھا zero ٹھیک ہے six zero is point two اچھا اب ان دونوں points کو sketch کرتے ہیں اپنے x y plane میں تو یہ ہمارے numbering بھی کر لیتے 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 and minus 6 minus 1 2 3 4 5 and 6 1 2 3 4 5 6 صحیح تو یہاں پر یہ six six میں نے ان کو divide کر دیا اب ان points پہ ان جو car coordinate system پہ ہم اپنے points کو draw کریں پہ پہلا point کیا تھا p1 is 0,3 0,3 کہاں بھرائے گا x 0 ہے اور y 3 ہے تو یہ point بنتا ہے 0,3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پہ 1 ہے p1 0,3 آچھا point 2 کیا ہے ہمارے پہ 2 جو ہم نے find کیا 6,0 6,0 6 ہمارے بس ہے 1 2 3 4 5 6 x یہ پہ 6 ہے اور y یہ پہ 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ point بنا 6,0 6,0 یہ ہے point 2 6,0 یہ دو point سے ہمارے بس آگے اب ان دونوں point کو ہم نے join کرنا ہے تو ہمارے بس line کا sketch آجائے گا ٹھیک ہے جو کہ corresponding equation ہے اس کا sketch ہو جائے گا تو ان کو ہم نے dotted line سے join کرنا تو dotted line سے میں کو join line آ چکی ہے جو کہ corresponding equation ہے یہ straight line ہو گی جو کہ آپ scale رکھ کے ان کو واپس میں join کریں گے تو ایک straight line بنے گی ٹھیک ہے تو یہ line ہے x plus 2y is equal to 6 جو کہ corresponding equation تھی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اب ہم اپنی inequality پہ آتے ہیں inequality کیا تھی ہمارے پاس x plus 2y is less than 6 ٹھیک ہے x plus 2y is less than 6 مطلب کہ اس line سے نیچے کا جو بھی area ہے ٹھیک ہے اس line سے نیچے کا جو بھی area ہے کیونکہ less than اس نے کہا ہے ٹھیک ہے اگر greater than کہا ہوتا x 2y is greater کرنا ہے تو وہ بنے گا x plus 2y is less than 6 کو ہم draw کر رہے ہیں تو وہ area ہمارے پر یہ بنے گا اس سے نیچے کا area سارا اس کو میں share کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سارا area جو ہے یہ x plus y is less than 6 کا area ہے ٹھیک ہے اس میں یہ line include نہیں ہوگی کیونکہ وہ equal to 6 پہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ less than اس line سے نیچے سے لے کر یہاں تک سارا جو ہے وہ یہ plane بن جاتی ہے ٹھیک ہے جو کہ x plus y is less than 6 سے represent کی جا سکتی ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کا region جو اس کو کس طرح سے graph اس کا draw کر سکتے ہیں تو اب دیکھیں یہاں پر ہم نے ایک inequality تھی اس کو ہم نے draw کرنا سیکھا sketch کرنا سیکھا اب ہم آتے ہیں کہ اگر ہمیں دو inequalities given ہو اور ہمیں کہا جائے کہ ان دونوں inequalities کے دریان کا area ٹھیک ہے مطلب کے وہ جو bound کریں گی دونوں inequalities جس region کو bound کریں گی اس region کا جو ہے آپ نے find کرنا ہے وہ region کون سا ہے تو ہم کس طرح سے find کریں گے صحیح ہے مطلب کہ دو limits دی جاتی ہیں کہ یہاں سے یہاں تک جس طرح for example کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ ایک project ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو project کرنا ہے تو اس project میں upper limits دی جاتی ہیں lower limits دی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو let's suppose یہ upper limit ہے ٹھیک ہے یہ lower limit ہے ان دونوں limits کے درمیان آپ نے رہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ region آپ کا بنتا ہے اس کا ٹھیک ہے تو practically اگر دیکھ جائے تو یہ region ہوگا جس کے درمیان میں آپ نے رہنا ہے اس طرح سے آپ کو inequalities دی جائیں دو equations دی جائیں ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے sketch کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے اچھا تو دو inequalities ہم لے لیتے یہاں سے let's suppose x minus 2 y is less than equal to 6 اور 2x plus y is greater than equal to 6 example کے طور پر ہم لے لیتے ہیں ایک inequality ہے x minus 2 y less than equal to 6 اور دوسری inequality ہم لے لیتے ہیں 2x plus y is greater than equal to 2 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس جو ہیں دو inequalities ہیں آپ نے region bounded by these two inequalities find کرنا ہے region find کیا کرنا ہے region bounded by these two inequalities مطلب کہ یہ دو آپ کو inequalities given ہیں ان سے جو region bound ہو رہا ہے اس کا آپ نے find کر na ہے region کہ وہ کون سا region بنت ہے کون سا area بنت ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو sketch کر لیتے ہیں حلیدہ 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 ٹھیک ہے پہلے اس inequality کو لیتے ہیں x minus 2y is less than equal to 6 یہ inequality میں لی اب اس کو sketch کریں گے تو اس کی corresponding equation کی بنی x minus کیا تھا ہمیں given x minus 2y is less than 6 ٹھیک ہے تو ہم نے وہاں پر کیا کیا تھا کہ جو ہماری corresponding equation تھی اس کو ہم نے dotted line سے draw کیا تھا لیکن ہم یہاں پر dotted line سے draw نہیں کریں گے ہم کیونکہ equal کا sign شامل ہے ٹھیک ہے مطلب کہ وہ line بھی اس میں شامل ہوگی اس region میں ٹھیک ہے تو اس میں ہم dotted سے نہیں کریں گے تو full line ہم draw کریں گے اچھا اب اس کو ہم draw کرتے x intercept or y intercept find add x is equal to 0 y intercept کے لئے minus 2y is equal to 6 and y is equal to 6 divided by minus 2 is minus 3 تو یہ ہمارے پاس آ گیا y intercept اچھا یہ point کیا بنتا ہے p 1 0 minus 3 اسی طرح سے ہم point 2 x intercept find کریں x intercept کے لئے at y is equal to 0 y is equal to 0 ہم put کریں اس equation میں x minus 0 is equal to 6 اور x is equal to 6 یہ آگیا ہمارے پاس x intercept ٹھیک ہے تو یہ point 2 بن گیا point 2 کیا ہے 6 comma 0 اچھا اب یہ تو ہم نے points لے لئے اب اس کو ہم sketch کر لیتے ہیں ٹھیک ہے 0 comma minus 3 کو اور 6 comma 0 کو ہم sketch کرتے ہیں x way plane میں تو پہلے x way plane آتے یہ ہمارے پاس x way plane ہے ٹھیک ہے تو 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 6 minus 5 minus 6 1 0 minus 3 تو مطلب x 0 ہے ڈیجن پہ اور 7 میں minus 3 y ہے y مطلب کے نیچے کے سائد minus 3 ہے تو یہ ہمارے بس بنے گا 0 minus 3 یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ اس کو ہم کہیں گے 0 1 تھا 0 minus 3 اس طرح سے ہمارے بس جو ہے ایک اور پوائنٹ تھا 6 0 تو x کی value 6 یہاں پر ہے اور y یہ پر 0 ہے ٹھیک ہے تو یہ دو پوائنٹ ہمارے پاس آتے ہیں 6 0 جو ہے یہ 0 ہے صحیح تو ان دونوں پوائنٹ کو ہم جوائن کریں تو ہمارے پاس وہ equation کس کہ جا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ہم اپنی inequality کو دیکھتے ہیں کہ inequality کیا تھی x minus 2y is less than equal to 6 x minus 2y is less than equal to 6 to x minus 2y is less than equal to 6 کا کون سا area بنتا ہے کون سا region بنتا ہے وہ region is line سے نیچے بھی ہو سکتا ہے اوپر بھی ہو سکتا ہے تو ہم confirm کرنے کے لیے ہم ایک point جو ہے لے لیتے ہیں اور region کو لے لیتے اس کو inequality میں put کر تو x minus 2y less than equal to 6 اس میں ہم 0 put کرتے ہیں 0 minus 2y y کو بھی ہم نے 0 put کرنا 2 into 0 is less than equal to 6 تو یہ 0 minus 0 0 آجائے 0 is less than equal to 6 تو یہ ٹھیک ہے 0 جو ہے وہ 6 سے less ہی ہوتا ہے مطلب کہ یہ satisfy کر رہے ٹھیک ہے point origin جو ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ہی ریجن ہے جو کہ ہماری اس equal سے بنت ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم shade کر دیتے ہیں green light green سے تو یہ region بن جائے گا یہ والا ٹھیک ہے light green سے میں shade کر رہا ہوں اس کو یہ region آپ کسی بھی color سے shade کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن گیا x minus 2y is less than equal to 6 ساتھ میں یہ جو red line ہے ٹھیک ہے جو ہم نے draw کی یہ بھی شامل ہوگی کیونکہ ہمارے پاس inequality میں equal کا sign بھی ساتھ میں given ہے ٹھیک ہے اب ہم اپنی دوسری inequality کو لیں گے ٹھیک ہے جو کہ 2x plus y is greater than equal to 2 تو وہ لکھ لیتے ہیں 2x plus y 2x plus y greater than equal to 2 ٹھیک ہے تو اس کو ہم solve کرتے ہیں تو اس کو solve کرنے کے لیے پہلے تو ہم اس کی corresponding equation 2x plus y is equal to 2 یہا سے ہم x intercept اور y intercept فائنڈ کر لیتے ہیں تو y intercept کے لیے at x is equal to 0 y intercept آ جائے گا ٹھیک ہے 0 plus y is equal to 2 and y is equal to 2 تو یہاں سے ہمارے بس ایک point بن گیا P3 اس کو کہہ دیتے ہیں جس کے coordinates ہیں 0 2 ٹھیک ہے اس طرح سے y intercept فائنڈ کر چکے ہیں تو x intercept فائنڈ کریں x intercept فائنڈ کرنے کے لیے at y is equal to 0 صحیح at y is equal to 0 اس equation میں put y کو 0 تو 2x plus 0 is equal to 2 اور x آجائے 2 by 2 is 1 ٹھیک ہے تو یہ point 4 جو ہے اس کو point 0 two اور دوسرا 1 zero 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 two یہاں پر بنتا y value 2 ہے س x 0 یہ p3 ہو گیا اور دوسرا point ہمارے پر 1 zero 1 zero اس کو پہلے p3 کہہ دوں یہ p3 ہے 0 two دو صحیح اور پی فور جو ہے ون کاما زیرو ایکس کی ویلی ون اور وائی کی ویلی زیرو تو یہ پی فور ہے ون کاما زیرو اچھا اب ان دونوں کو بھی جوائن کرنا ہے اس میں بھی ہم لائن کو ڈاٹٹ نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے پاس جو ہے ان ایکوالیٹی میں ایکل کا سائن بھی ہے مطلب کہ یہ لائن بھی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ لائن بھی شامل ہے تو ہم اس کو آپس میں جوائن کرتے ہیں ان دونوں پوائنٹس کو تو ہمارے پاس یہ لائن بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس لائن سے نیچے والا ایریا ہے یا اوپر والا ایریا ہے ٹھیک ہے تو ہم وہ کیسے چیک کریں گے جس طرح کہ ہم نے پہلی ایکویشن کو چیک کیا تھا پہلی ان ایکوالیٹی کو چیک کیا تھا اس کے ایریجن کے لیے تو ہم ایک کوئی پوائنٹ یہاں پر لائن سے نیچے لے لیتے ہیں اس کو چیک کرتے ہیں اگر وہ سیٹسفی کرتا تو مطلب یہ والا شامل ہوگا اگر وہ سیٹسفی نہیں کرتا تو ہم اوپر والا کوئی پوائنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس ریجن میں کوئی سبھی پوائنٹ لے لیں گے اس کو ہم اس میں پوٹ کر کے دیکھیں گے اگر وہ سیٹسفی کر رہا ہو تو مطلب یہ والا ریجن بنے گا ٹھیک ہے تو پہلے ہم اوریجن کو چیک کرتے ہیں کہ اوریجن کو سیٹسفی کرتی ہے یہ ان ایکوالیٹی یا نہیں تو 2x پلس y is greater than equal to two یہاں پر zero zero at zero zero یعنی کہ origin origin کو ہم check کر رہے ہیں تو two zero plus y b zero greater than equal to two تو یہ بنے گا zero greater than equal to two تو یہ تو zero کہہ رہا ہے کہ یا تو دو کے برابر ہے نہیں greater ہے نہیں مطلب کہ یہ region نہیں بنتا origin والا region نہیں بنتا ٹھیک ہے مطلب کہ اس کا opposite origin یہ ویلہ region بنے گا تو ہم اس کو shade کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویلہ region ہمارے بس بنے گا یہ ٹھیک ہے اس کے لیے blue color سے میں shade کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ویلہ region بنتا ہے x plus 2x plus y created than equal to two تو اب دیکھیں ہم نے کیا فائنڈ کرنا تھا کہ ان دونوں inequalities سے جو area bound ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جو region bound ہو رہے ہیں تو کون سا region bound ہو رہے ہیں دیکھیں bound ہونے کا مطلب یہ کہ ان دونوں کا common region کون سا بنتا ہے common region ان دونوں کا کون سا بنتا ہے اگر یہ region دیکھیں یہ تو common نہیں ہے کیونکہ یہ two x plus y is greater than equal to two کا region نہیں ہے ٹھیک ہے two x plus y greater than equal to two کا region یہ نہیں ہے صحیح تو لیکن یہ اس line کا اس inequality کا region ہے x minus two y less than equal to six کا تو یہ common region نہیں ہے common region یہ ہے جہاں پر دونوں کا region جو ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے دونوں کا area آ رہا ہے جس دونوں کو shade کیا ہوا ہے تو یہ وہ common region بنتا ہے اور یہ وہ bounded region ہے جو ان دونوں inequalities سے بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم اسی region کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ وہ area ہے region bounded by these two inequalities ان میں دونوں lines بھی شامل ہو جائیں گی یہ والی ٹھیک ہے تو یہ وہ region بنتا ہے region bounded by bounded by ایک inequality کیا تھی x minus two y less than equal to six and دوسری inequality two x plus y greater than equal to two ٹھیک ہے ان دونوں inequalities سے جو region bound ہوتا ہے وہ یہ والا region ہے صحیح تو یہی ہم نے find کرنا تھا کہ region bounded by two two inequalities تو یہ ہم find کر چکے ہیں اسی طرح سے اگر ہمیں given ہو کہ آپ نے find کرنا ہے کہ region bounded by three inequalities تو اسی طرح سے ہم تینوں کو لائد لائدہ سے ہم sketch کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہم find کر لیں گے کہ ان کا common region کون سے بن رہا ہے تو وہ ان کا bounded region ہو جائے گا صحیح ہے اچھا اب ایک اور چیز یہاں پر ہم دیکھ لیں بلکہ next lecture میں اس کو دیکھیں گے feasible region کونسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہاں اس کو ختم کرتے ہیں اپنے boundary region پر یہ lecture ہوا ٹھیک ہے موسیقا جواب جواب ما ڈیقی موسیقی